جی بڑے عرصے کے بعد جو ہے تقریباً دو سے ڈھائی سال کے بعد بڑی اچھی نیوز ہے یہ ریال سیٹ کے لیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ مارکٹ جو ہے یہاں پہ پیسہ جو ہے کافی سارا آنے لگا ہے اور دو تین ریزنز ہیں میرے یہ خبر میرے تک آئی ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرلوں اور مزید آپ بھی مجھے اپنے کومنٹ کر کے بتا جئے گا کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کی نیوز اگر کوئی ہوتی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ آپ کر دیجئے گا میں پہلی آپ کو بتا دوں مجھے ایسا لگتا یہ سپتمبر اکٹوبر نیویمبر دوہزار چوبیس کے اندر ہی مارکٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے اس کی ریزنز دوتی میں اب آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہے بینک انٹرسٹ جو ہے وہ نیچے آنے لگا ہے میجر جو کاؤسٹ تھا ریل سیٹ کے اندر کے لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ بینکوں کے اندر رکھوا دیا ہوا تھا تو بینک اس وقت بائی پرسنٹ آپ کو پتا کہ وہ دے رہے ہیں ریٹرن جو ہے سود تو اب یہ انٹرسٹ جو ہے وہ جیسی نیچے آتا ہے تو لوگ جو ہے وہاں سے پیسہ نکال کے ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ لگانے لگے ہیں اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ ریزن ہے کہ پاکستان کے اندر پیسے آنے لگے ہیں باہر سے فورن انویسٹرز اور فورن جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پیسہ پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ لگانے لگے ہیں جس میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ریل سیٹ کے اندر لگنے لگا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے سعودی شہزادہ بھی جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے ہے کچھ دن میں تو ان کے بھی آنے سے اور وہ بہت زیادہ ان کے اگریمنٹس جو ہیں وہ سائن ہو رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ ایران کے جو صدر ہے وہ ہو کے چلے گئے ہوئے ہیں اگریمنٹس سائن ہو چکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یو ہی اس سے بھی بڑی زیادہ جو ہے وہ اماؤنٹ یہاں پہ آنے لگی ہے امریکہ آلریڈی ہم سے خوش ہے اور اس کی طریقے سے وہ ڈالر بھیج رہے ہیں چائنہ کے ساتھ بھی کانٹریکٹ ہو رہے ہیں تو اوورال اس میں ریجن کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی انویسمنٹس اور بڑا پیسہ جو ہے وہ آنے لگا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے ریل سیٹ کے اوپر بہت پوزیٹیو جو ہے وہ پڑھنے لگا ہے اب ہوگا کیا لیکن میں اگین آپ کو بتا دوں کہ آپ فس نہ جائیے گا کہ تمام ریل سیٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا جس جگہ پڑے گا میں آپ کو وہ کلیریٹی آپ کو دینے لگا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ پھر لو ہر چیز کو لے کے رکھ لو اور تو پھر بعد میں آپ کہیں کہ جی آپ تو یہ کہتے ہیں ریل سیٹ ریل سیٹ بہت بڑی ہے بڑی واسٹ قسم کی ہے بڑی وائسلی اس کو جو ہے نا آپ کو دیکھنا بھی ہے چیزوں کو سمجھنا بھی ہے اور پھر پیسہ جو ہے وہ لگا دینا ہے یہ نہیں کہ کسی بھی پراپٹی ڈیلر نے آپ کو کہا کہتے لادو ہوتھے لادو ساری چیزیں چنگی ہے تو تو سی لے لو جو مردی تو فضل ہو گئے آپ اس طریقے سے میں آپ کو وہ جگہ بتانے لگا ہوں جو صحیح جگہ پہ آپ پیسہ لگائیں گے تو آپ جو ہیں کچھ چند مہینوں کے اندر اندر جو ہے نا آپ اپنی پراپٹی کے اندر گریجولی بہتری جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے وہ سیکٹر کون سے اگر آپ ڈی ایچے کے اندر پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو میں پہلے آپ کو بتاؤں گا ڈی ایچے ملتان میں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی پراپٹی جو ہے وہ سیف رہ گی یہاں پہ پیسے جو ہیں وہ آپ کے بڑھیں گے مجھے ایسا نہیں لگتا یہاں پہ جو ہے نا وہ مارکٹ سٹیگنٹ رہ سکتی ہے گریجولی بہتر ہو سکتی ہے بڑی لیمیٹڈ اس کی وہ ہو سکتی ہے لیکن بہت اچھی ہیلدی گروت نہیں ہو سکے گی ڈی ایچے ملتان کے اندر اسی طریقے سے میں ڈی ایچے وہ بہتری آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ آن گرانڈ جو ارلی برڈ وغیرہ کے پلوٹس ہیں وہاں پہ بہتری آ سکتی ہے میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ وہاں پہ اگر آپ پلوٹ لے لیں اور اگلے چھے سے آٹھ مہینوں کے اندر اگر آپ کو گینز چاہتے ہیں تو ارلی برڈ کے جو پلوٹس ہیں وہ ڈی ایچے کوئٹا کے اندر وہاں پہ ضرور لے لیں اس کے فائلوں کے اندر بہتری نہیں آئے گی جبکہ ان پلوٹوں کے اندر جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے ملتان میں بھی جہاں بہتری آ سکتی ہے وہ آن گرانڈ جو پلوٹس ہیں اچھی لوکیشن کے جو پلوٹس ہیں وہاں پہ بہتری آ سکتی ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ پانچ مرلا اور ایک کنال کی کٹا گری کے اندر ملتان کے اندر جو ہے وہ بہتری آئے گی اور جو موجود ہیں پلوٹ اگزسٹ کرتے ہیں ان میں زیادہ بہتری آئے گی اسی طریقے سے اگر میں ڈی اے چک گجران والا کی بات کروں تو ڈی اے چک گجران والا کے اندر بھی جو پلوٹ پوزیشن والے ہیں وہاں پہ بہت بہتری آئے گی سی بلوک ان کا جو ہے جی بلوک جو ہے سیکٹر یہ دونوں کے دونوں بہتر ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کے بلوک جو سیکٹر ہے ان کا ال بلوک جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ بہتری آجے گی تو ڈی اے چک گجران والا کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ضرور آپ پلوٹ اگر آپ کا نہیں ہے تو وہاں پہ آپ لے لیں اور اگر آپ کا ہے تو آپ کم از کم یہ جو اکٹوبر نیومبر تک میں نے آپ کو ٹائم دیا اس کے اندر آپ ویٹ کر لیں آپ دیکھے گا کہ آپ کی پراپٹی جو ہے وہ اس میں کافی بہتری آپ کو نظر آئے گی گین آئے گا ٹین ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ بہتری ہو چکی ہوگی اسی طریقے سے اگر میں ڈی اے چے لاہور کی بات کروں تو ڈی اے چے لاہور کے اندر فیز نائن پرزن طور پر جی ایف ای اور اس کے علاوہ ایم بلوک جو ہے اور اے بلوک سی بلوک کیو بلوک ان کے اندر جو ہے وہ کافی بہتری آئے گی جہاں بہتری نہیں آنے کے چانسز ہے وہ شاید وہ جگہیں ہیں جو کہ نون پوزیشن ایریا ہے یا ویلیجز کے ساتھ قریب آ جاتی ہے یا نون ڈیولپ ایریاز ہیں وہاں پہ بہتری نہیں آئے گی گریجولی تو آ سکتی ہے کوئی دو پرسنٹ تین پرسنٹ تو بہتری آ سکتی ہے لیکن فیفٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ وہاں پہ بہتری نہیں آئے گی جو سیکٹر میں میں نے آپ کو بتایا بہتری وہاں پہ آئے گی اب آپ آ جائیں فیز سیکس کے اندر فیز سیون کے اندر فیز ایٹ کے اندر تینوں کے تینوں بوسٹ کر جائیں گے یہ فیز سیکس فیز سیون فیز ایٹ یہاں پہ کافی زیادہ پرائیسز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی اور ان میں سب سے زیادہ پرائیسز جو ہیں وہ فیز ایٹ کے اندر امپروو ہوں گی اور اس کے خاص طور پر سیکٹر ایس میں سیکٹر وی میں اس کے علاوہ جو ہے ایکس بلوک میں اور ٹی بلوک میں جو ہے یہاں پہ پرائیسز جو ہیں کافی بہتر ہو جائیں گی لیکن آپ فیز سیون کے اندر اگر آ جائیں تو زیڈ بلوک اس کا بہترین امپروو کرے گا و بلوک و بلوک ایکس بلوک اور ایس بلوک یو ان ٹی یہ سارے کے سارے امپروو کریں گے ان میں پرائیسز میں جو ہے نا وہ کافی بہتری آئے گی اگر آپ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے گا کہ اگلے چھے سے پانچ سے چھے مہینوں کے اندر یہاں پہ آپ کو ایک دم سے پرائیسز کے اندر جو ہے وہ پندرہ لاک بیس لاک پچیس لاک روپے کا گین آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے گینز ہو سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے کمرشل کے اندر جہاں بہتری آ سکتی ہے تو وہ نائن قزم کا جو ہے زون ٹو ہے وہاں پہ بہتری آئے گی زون ون کے اندر بہتری آ سکتی ہے اگر آپ فیز ایٹ کے سی سی ای ون ٹو دونوں بہتر ہوں گے فیز سیون کے جو ہیں خاص طور پر سی سی ای فائی ون ٹو دونوں میں بہتری آئے گی اس کے اور اس کے علاوہ جو ہے برادوے کے اوپر کافی زیادہ آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپیا بہتری آ سکتی ہے پلوٹس کے اندر خاص طور پر آٹھ مرلا کے چار مرلا کی میں بات نہیں کر رہا برادوے کے اوپر لیکن فیز ایٹ کے سی سی ای ون سی سی ای ٹو میں چار مرلا آٹ مرلا سولہ مرلا اور بتیس مرلا سب میں ہی بہتری آئے گی اور خاص طور پر اس کے ریزیڈنشل پلوٹس کے اوپر کافی زیادہ آپ دیکھئے گا کہ ان میں جو ہے نا وہ پرائسیز جو ہیں وہ اپریشیٹ کر جائیں گی تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو مجھ تک پہنچ چکے ہوں ہیں اور میں نے کہا کہ میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں تاکہ اگر وہ کوئی پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ ایک گھر بنانا چاہ رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی وہ انویسمنٹ چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس وقت ہیلڈی انوائرمنٹ ہے پرائسیز ریزنیبل ہیں یہاں پہ آپ کو جن سیکٹر میں میں نے بتا دیا جہاں تک فائلوں کی بات ہے تو فائلوں میں شاید ٹین جو ہے وہ ڈپ لے نیچے آ جائے گی فائل ٹین کی اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ دوسری جو فائل لے ہیں خاص طور پر ڈی ایہ چاہ سٹی ہو گیا یا کوئی دوسری نائن پیزم کی فائل ہے وہ سٹیگنٹ رہے گی سیون کی فائل ہے وہ سٹیگنٹ رہے گی لیکن جو ڈپ لے گی وہ فیز ٹین نہ ہو سکتی ہے اور فیز تھرٹین نہ ہو سکتی ہے تو یہ آور آل کمبینیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ یہ ہونے لگا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کم بجٹ ہے اور آپ انویسمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں یا گھر کے لیے دیکھ رہے ہیں آئی وی وائی گرین جو ہے فیز ایٹ کا وہ ایک کافی زیادہ ایکانومل سیکٹر ہے یہاں پہ ضرور آپ جو ہیں وہ پلوٹ جو ہیں وہ بائی کر سکتے ہیں چیزیں لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو یا فروٹ فول ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ لانگ ٹم جانا پڑے گا اراؤنڈ کو ڈیٹ سے دو سال تو یہاں پہ آپ کو بہتری آئے گی گھروں کے اندر بڑی تیزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے گھروں کے اندر ضرور آپ اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو بالکل ڈسین لے لی جئے گا کیونکہ یہاں سے جب پرائیسیز بڑھیں گی تو اگر آپ اپن لینڈ خرید لیں گے تو سب سے زیادہ اپن لینڈ کے اندر ہوں گے جس کو اگری کلچرل آپ لینڈ کہہ سکتے ہیں چار اکڑ چھ اکڑ دس اکڑ وہ زمینے اگر آپ لے لیں گے سب سے زیادہ اپریسیشن جو ہے وہ وہاں آئے گی باقی آپ یہ سوسائیٹیز مغیر میں پلوٹس لینا چاہتے ہیں تو ضرور یہ سیکٹرز ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا تو thank you so much اسلام علیکم